السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم سوال یہ پوچھا گیا کہ حضرت ہماری گاؤں کے اندر لوگ جو ہے سہری کرتے ہیں تو ازان ہونے تک سہری کرتے ہیں جب تک ازان نہ ہو جائے تب تک جو ہے وہ سہری کرتے رہتے ہیں تو کیا حضرت ازان تک سہری کیا جا سکتا ہے جبکہ سہری کا ختم ٹائم ازان سے دس منٹ پہلے ہے اور ازان سے دس منٹ پہلے سہری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے گاؤں میں ازان تک سہری کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ازان تک سہری جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو کیا ازان تک سہری جو ہے وہ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے اور جو ازان تک سہری کرتے ہیں ان کے لئے حکم کیا ہے بہت بہتیر مسئلہ ہے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں دیکھئے یہ آپ کی گاؤں کا معاملہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو مسلم معاشرے میں 95% سے زیادہ لوگوں کے درمیان میں یہ بات رائج ہے کہ جو ہے وہ ازان تک سہری کر سکتے ہیں اور اکثر جگہ پر یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ ازان تک سہری کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک ازان نہ ہو تب تک سہری کی جا سکتی ہے دیکھئے اس کا مسئلہ جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ ختم سہری جو ہے جو سہری کا ختم ٹائم ہے ہر گاؤں کے حساب سے جو ہے ایک کلینڈر بنایا جاتا ہے اور اس کلینڈر کے اندر جو ہے وہ ختم سہری کا ٹائم جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو حقیقت میں وہی ٹائم جو ہے وہ سہری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے اس کے آگے اگر کوئی انسان سہری کرتا ہے ازان تک تو یاد رکھنا کہ اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا ازان تک سہری کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ جو سہری کا ختم ٹائم ہے کلینڈر وغیرہ میں جو ختم سہری کا ٹائم لکھا جاتا ہے حقیقت میں وہی جو ہے وہ ختم سہری کا ٹائم ہے اور اس سے پہلے ہی انسان کو جو ہے وہ سہری کرنا ہوتا ہے اگر اس کے بعد اگر کوئی انسان سہری کرتا ہے تو یاد رکھنا کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزے کا کفارہ جو ہے اسے ادا کرنا ہوگا تو خدارہ آپ جو ختم سہری کا ٹائم ہے اس سے پہلے سہری کرنے کی کوشش کریں ختم سہری کے بعد خدارہ جو ہے آپ سہری نہ کریں اگر کوئی انسان ازان تک سہری کرتا ہے تو یاد رکھنا کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا